یہاں پہ کوئی مین روڈ نہیں ہے سوائی اس روڈ کے جس پہ ہم آپ سب کھڑے ہیں تو اب ان کے انٹری دو مختلف سمتوں سے ممکن ہے مین گیٹ سے اور ایک پیچھے اسے گیٹ سے لیکن اب جتنی بھی وہ باقی ڈیٹیلز ہیں وہ انشاءاللہ جب یہ آپریشن کلیرنس پورا ہو جاتا ہے تو آپ کو سب سے شیئر کر لیں اندر کی صورتحال ذرا بتائیں کہ کتنی زخمی ہو چکے ہیں کیا خورتحال ابھی وہ ڈیٹیلز معلوم نہیں ہیں کھڑی دیر میں آپ کو ساری ڈیٹیلز شیئر کر لیں گے کھڑی دیر آپ صبر کریں تاکہ یہ جب کھڑے کا واقعہ ہے دس بچ چکے ہیں دیکھیں ابھی تک کلیریں سوڑی ہے آپریشن جاری ہے اندر ہتم نہیں ہوا آپریشن انشاءاللہ شیئر کریں گے دیکھیں اندر کی جو اب انفرمیشن ہے وہ آپریشنل کاروائیوں کے لیے بہت اہم ہے لہٰذا وہ اس وقت اس ٹیج پر دیکھیں یہ تو آپ کو فتح کی ایک جنگ ہے دشتگردی ہے دشتگرد ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی اوپر اٹیک کرتے ہیں ہم ان کا رستہ روکتے ہیں ہم ان کے خلاف کاروائی کرتے ہیں اور یہ پہلے جتنے ریپیٹڈ لیے ہوتی تھی اس طرح کی کاروائیاں اب اس میں اللہ کے فضل سے بڑی کمی آئی ہے اور یہ بھی ان کا جو اٹیک تھا یہ پوری طرح ناکام ہو چکا ہے تینکیو جیو پس ہوگی باقی بات تھوڑا اور انفرمیشن آجے گرابی بھی یہاں پر موقع پر پہنچے ہیں اس کے علاوہ وزیر اطلاعات خیبر پختنگاہ مشتاق غنی نے آکے کا دورہ کیا ہے اور صورتحال کا جائزہ بھی لیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت پورا ملکی حالت جنگ نے ہے اور دشتگردی کی کاروائیوں میں بہت حد تک کمی واقع ہو چکی ہے یقینا نہیں یہ ایک بزدلانہ کاروائی ہے جس کاروائی کو جس حملے کو پسپا کیا جا چکا ہے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے اس سکتہ ہمیں ہمارے ساتھ موجود ہے ایکسپریس نیوز کے نمائندے جانگیر شہزاد جانگیر شہزاد مشتاق غنی نے بھی اس علاقے کا دورہ کیا ہے میڈیا سے گفتو کی ہے کیا کہنا تھا ان کا اس حوالے سے جانگیر آپ سے ہی جانا چاہیں گے ابھی کچھ دیر پہلے وزیر اطلاعات قیبر پختونخواہ مشتاق غنی بھی یہاں پر پہنچے ہیں اس حملے کے حوالے سے ان کا کیا کہنا تھا ناظرین آپ کو بتائیں کہ یہ حملہ ہوا ہے صبح صویرے کاروائی کی گئی ہے اور آج صبح دہشتگردوں نے پشاور کے قریبی علاقے بڑویر میں قائم ائر فورس کے بیس کیمپ پر حملہ کیا سیکیورٹی فورسز کی بروقت کاروائی نے دہشتگردوں کا حملہ ناکام بناتے ہوئے چھے عملہ آوروں کو حلا کر دیا ہے اس وقت پورے علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے اور اس وقت بیس کے اندر بھی ایک سرچ آپریشن جاری ہے اور کچھ ہی دیر بعد اس پورے علاقے کو اور اس کیمپ کو بھی کلیر کرا لیا جائے گا اب تقیق اطلاعات کے مطابق بیس لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں جنہیں سی ایم ایچ منتقل کیا جا چکا ہے جبکہ دہشتگرد جن کی اتعداد سات سے دس بھی بتائی جا رہی ہے اطلاعات کے مطابق چھے دہشتگردوں کے حلاک ہونے کی مصدقہ اطلاعات موصول ہو چکی ہیں ساتھ ساتھ ایک جو تحقیقات کا سلطلہ بھی شروع کیا جا چکا ہے اور اس بات کو جانا جا رہا ہے اس بات کو دیکھا جا رہا ہے کہ دہشتگرد آیا یہاں پر کیسے پہنچے آپ کو بتائیں کہ دو گیٹس ہیں اس کے اور ایک اس کا فرنٹ گیٹ ہے مین گیٹ اور ایک اس کا اقبی گیٹ ہے تو اس حوالے سے بھی معلومات اکٹی کی جا رہی ہیں کافی اوپن علاقہ ہے اس کے اردگرد جو ہے وہ کافی کھلی جگہیں موجود ہیں اور اگر اردگرد کے علاقوں کی بھی بات کی جائے تو وہ بھی کافی خطرناک سے علاقے ہیں متنی کا علاقہ ہے خیبر جنسی کا علاقہ ہے اس وقت ہمیں جوائن کیا ایکسپس نیوز کے نمائندے جہانگی شہزاد نے جہانگی اب سے کچھ دے پہلے مشتاق غنی نے بھی میڈیا سے گفتو کی ہے اس حملے کے حوالے سے ان کا کیا کہنا تھا